بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا میں کچھ کنفیوزن لگ رہی ہے ہمیں اس حوالے سے کہ ان کیسز کا اختتام کیا ہوا ہے اس حوالے سے ہمیں کنفیوزن لگ رہی ہے وہ کیسز جن کا آغاز دیفرمیشن کے کیسز میاں شباز شریف نے کیا تھا ہمارے اخبار کے خلاف آگے وہ کہتے ہیں جو اپولوجی ہم نے دیا اس کا صرف ایک نکتہ ہے یعنی کہ ہم نے صرف اس نکتے پر اپولوجی کی ہے معافی مانگی ہے میاں شباز شریف سے کہ نیب نے ان پر الزام نہیں لگایا تھا کہ انہوں نے زلزلہ زدگان کے دیے جانے والے فنڈ میں کوئی خرد بولت کی ہے جب وہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے جو اخبار ہے اس نے باقی دیگر جتنے بھی الزامات تھے اس کے حوالے سے کوئی معافی نہیں مانگی ہے مثال کے طور پر وہ الزامات جو کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے تھے تو یہ ڈیویڈ روز کا کہنا ہے جس میں وہ وضاحت یہ دے رہے ہیں کہ جو اخبار تھا اس نے صرف ایک نکتے پر معافی مانگی ہے اپولوجی کی ہے اور وہ نکتہ یہ تھا کہ زلزلہ زدگان کے فنڈز میں خرد بولت کے حوالے سے نیب نے میاں شباز شریف پر کوئی الزام نہیں لگایا تھا اس ایک نکتے پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے معافی مانگی کہ نیب نے الزام نہیں لگایا تھا باقی جتنے بھی الزامات ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے یا پھر ٹی ٹی سکینڈل کے حوالے سے اس کے اوپر وہ آرٹیکل کے حوالے سے اخبار جو ہے وہ ابھی تک اپنی سٹوری پر قائم ہے اور ہم بھی قائم ہیں مزید ڈیویڈ روز کیا کہہ رہا ہے کہ میسر شریف اور یوسف have not issued replies to our defenses that comply with the requirements of English law یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو defense فائل کیا تھا میرے شواز شریف نے اور یوسف صاحب نے جو بھی ہمارے خلاف مقدمات کیے تھے برطانوی عدالتوں میں اس میں ہم نے جو جواب دیا تھا اس جواب کا جواب الجواب ہوتا ہے قانونی زبان میں وہ انہوں نے فائل نہیں کیا those defenses therefore stand لہٰذا ہمارا جو جواب تھا وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور وہ public documents بھی ہیں وہ عوام اس کو دیکھ بھی سکتی ہے مزید اس نے بولا جی کہ the newspaper has not paid Mr. Sharif or Mr. Yusuf either damages or costs آپ کو پتا ہے کہ defamation کا جو case ہوتا ہے اس میں جب ایک party ہار جاتی ہے وہ یہ ثابت دوسری party کے خلاف یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کہا تھا وہ سچ کی بنیاد پر تھا یا دوسری party جیت جاتی ہے وہ کہتے جی اس نے میرے خلاف یہ story شائع کی تھی یہ story جو ہے defamatory تھی defamation میں آپ کو آسان زبان میں اگر سمجھاؤں تو وہ یہ ہوتا ہے to disseminate false information intentionally about somebody یعنی کہ کسی کے بارے میں کوئی غلط information spread کرنا اس کو پھیلا دینا ارادتاً یہ defamation ہے تو جب بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ defamation ہوئی ہے مثال کے طور پر کسی بھی court of law میں جب proceedings کا آغاز ہوتا ہے تو پھر damages award کیے جاتے ہیں اس party کو جس کی defamation ہوئی ہوتی ہے لیکن یہاں پر ڈیویڈ روز اپنے tweet میں یہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو میہ شباز شریف اور نہ جو یوسف صاحب دوسرے تھے party اس کے اندر انہوں نے اپنے جو ہماری جو defences تھے اس کے replies نہیں دیئے اور مزید وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اخبار جو ہے انہوں نے میہ شباز شریف کو یا مسٹر یوسف کو کوئی damages یا cost pay نہیں کیے and it has not waived the cost orders made against them by Mr. Justice Niklin last month یعنی کہ ان کے خلاف جو cost کے orders ہوئے تھے وہ بھی waive off نہیں ہوئے تو یہ اپنے tweet میں انہوں نے کہا مزید وہ یہ کہتے ہیں جی کہ Mr. Sharif and Mr. Yusuf have settled their claims the case is therefore over the newspaper has removed the article from the internet I shall be making no comment on the end to these proceedings اور آخر میں ایک اور tweet میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ کیونکہ یہ خبر بھی آرہی تھی کہ David Rose نے نوکری چھوڑ دیا daily mail سے اس فیصلے کے بعد یا اس case کے نمٹائے جانے کے بعد تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تو نوکری فروری 2022 میں ہی چھوڑ دی تھی اب بھی نہیں چھوڑی ہے یا اس کی وجہ سے نہیں چھوڑی ہے فروری 2022 میں چھوڑی تھی اور وہ اس لیے میں نے چھوڑی تھی کیونکہ مجھے کہیں اور پر آفر تھی اور میں اس آفر کو ویل کرنا چاہتا تھا تو اوورال اب جو سچویشن بن رہی ہے خاقہ بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ جو سٹوری چھپی تھی میاں شباز شریف صاحب کے خلاف daily mail میں کہ ان کی حکومت نے زلزلہ زدگان کو دیے جانے والے فنڈ میں یا ایڈ میں کسی قسم کی کوئی خرد برد کی ہے یہ جو الزام تھا اس کے حوالے سے اخبار نے اس حد تک صرف مافی مانگیا ہے کہ نیب نے یہ الزام ان پر نہیں لگایا تھا لیکن وہ اخبار ایڈ سیم ٹائم یہ کہتا ہے کہ جو بھی money laundering کے حوالے سے یا ٹی ٹی سکینڈل کے حوالے سے الزامات آرٹیکل میں ڈسکس ہوئے ہیں اس پر ہم سٹینڈ کرتے ہیں اور اس پر ہم نے کوئی مافی نہیں مانگیا ہے تو اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ بیانیاں دیا جا رہے ہیں کہ جتنے بھی کرپشن کے الیگیشنز یا الزامات شریف فیملی کے خلاوت منی لانڈرنگ یا پھر ٹی ٹی سکینڈلز کے حوالے سے وہ سب غلط ثابت ہوئے ہیں وہ سب ڈیفرمیٹری ثابت ہوئے ہیں وہ سب حد تک امیز ثابت ہوئے ہیں اور عدالت نے اس حوالے سے کوئی فائنڈنگ دے دی ہے یا عدالت کا کوئی فیصلہ آ گیا ہے جس میں اخبار جو ہے اس کو کوئی ڈیمیجز اوارڈ کر دیے گیا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے یہ بات صحیح نہیں ہے تو یہ تو یہاں تک کلیر ہو گیا اب دوسری بات جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آج کے وی لاغ میں وہ یہ ہے کہ کیونکہ آج کا جو وی لاغ ہے وہ شریف فیملی کے جتنے بھی کیسز ہیں اس حوالے سے اور ان کو پاکستان کی عدالتوں میں ملنے والے ریلیفز کے حوالے سے بھی ایک تو یہ برطانی عدالت کے حوالے سے یہ جو سٹلمنٹ ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے آگئی اس میں اپولوجی کے اوپر معاملہ درگزر ہو گیا چلا گیا اب پاکستانی عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں شریف فیملی کو جتنی سپیڈ کے ساتھ اور جس تیزی کے ساتھ ریلیف ملے وہ بھی اپنی جگہ پر ایک مثال ہے آپ دیکھیں کہ مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ بائزت طور پر بری ہو گئی کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ بائزت طور پر بری ہو گئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے حوالے سے ایف آئی اے نجومنی لانڈرنگ کے الیگیشنز تھے اس کے اوپر خود جا کے عدالت میں کہہ دیا کہ کوئی ثبوت ہی نہیں کوئی شواید ہی نہیں جبکہ یہی ایف آئی اے جب میاں شہباز شریف اپوزیشن میں تھے تو یہ کہتی تھی کہ ثبوت تو بہت زیادہ ہے لیکن اب جب وہ پرائیم منسٹر بنے اور ایف آئی اے رانہ سناولہ کے انڈر آگی تو اسی ایف آئی اے نے بولا کہ جی میاں شہباز شریف اور ان کے بیٹے کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے لہٰذا میاں شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے وکیل نے فوری طور پر بریت کی درخواست عدالت میں دی اب جب انویسٹیگیٹنگ ایجنسی خود ہی کہہ دے کہ کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں جس کا کام ہے ایویڈنس لے کر آنا اور پھر پروسیکیوشن کو انشور کرنا تو پھر عدالت کیسے سزا دے سکتی ہے پھر عدالت نے یہی کہنا تھا جی ٹھیک ہے اگر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی خود یہ کہہ رہی ہے جنہوں نے کیس بنایا ہے میں خود پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ جب FIA کیس بناتی ہے تو وہ کیس ایسے نہیں ہوتا کہ ابھی اپلیکیشن آئی اور فرسٹ انفرمیشن رپورٹ جیسے پولیس عام پولیس درج کرتی ہے فوری طور پر اور اس کا فوری اندراج بڑا ضروری ہوتا ہے FIA کے قانون کے مطابق ایسا نہیں FIA takes some good 90 days for the purposes of preliminary inquiry یعنی کہ نوے دن وہ تحقیق کرتے ہیں کہ کیا یہ جو اپلیکیشن آئی ہے FIA کے لیے اس کے اندر کوئی سبسٹنس ہے کوئی مواد ہے کوئی ایویڈنس ہے کوئی حقائق ہے ٹھیک اس میں اگر تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں FIA کے اندراج کی طرف تو اس کیس میں اگر ایویڈنس ہی نہیں تھا in the first place تو نوے دن کی preliminary inquiry میں معاملہ ختم ہو جانا چاہیی تھا وہ آگے بڑھ کر FIA کے اندراج میں تبدیل کیسے ہوا اور جب تبدیل ہو گیا تو ابھی عدالت میں FIA نے کیسے کہہ دیا کہ ایویڈنس تو کوئی ہے نہیں لیکن بارحال FIA نے جب کہہ دیا کہ ایویڈنس تو کوئی ہے نہیں تو ظاہری بات ہے کہ بریت کی وہ درخواستیں منظور ہو گئیں اور ان کو ریلیف مل گیا پھر آپ دیکھیں کہ اسحاق دار صاحب کو جس طرح سے ریلیف ملا جتنی سپیڈ سے ریلیف ملا ان کے آنے سے پہلے ان کے وارنٹ گرفتاری جو تھے arrest کے وہ موطل ہو گئے یہ unprecedented ہے یعنی کہ اس طرح سے میں نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا maximum یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حفاظتی زمانت مل جاتی ہے لیکن ان کے کیس میں تو وارنٹ گرفتاری موطل ہو گئے نمبر ایک نمبر دو ان کو استثناء مل گیا حاضری سے کہ عدالت میں آپ بے شک نہ آئے کیس چلتا رہے گا یہ ہو جاتا ہوتا ہے یہ ریلیف مل جاتا ہے اس کے بعد ان کی بریت ہوئی اس کے بعد ان کے اساسے بہال ہو گئے پھر ہم نے دیکھا ابھی سلمان شباز صاحب بھی واپس آ چکے ہیں اور ان کی واپسی کے مناظر بھی آپ دیکھ چکے ہیں ان کے خلاف جو کیسز تھے اس حوالے سے بھی اب آپ ریلیف ملتا ہوا دیکھیں گے اس طرح اب بات ہو رہی ہے مینواز شریف صاحب کی واپسی کی بھی اور اگر مینواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو پھر ان کے خلاف جو دو کیسز ہیں ایک ایون فیلڈ کا جس میں دس سال ان کو سزا ہوئی تھی ایک الازیزیہ کا جس میں سات سال ان کو سزا ہوئی تھی ان کے فیصلے ہوں گے لیکن ان کے فیصلے ہونے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ پاکستان واپس آ کر قانون کے سامنے سرنڈر کریں اپنے آپ کو سبمٹ کریں لیکن اب جس سپیڈ سے شریف فیملی کو ریلیف مل رہا ہے اسے لگ یہ رہا ہے کہ بہت جلد مینواز شریف واپس نہ صرف آئیں گے بلکہ خود کو اس حکومت کے قانون کے تو پتہ نہیں کہنا چاہیے مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن اس حکومت کے حوالے کریں گے سرنڈر کریں گے اور اس کے بعد عدالت میں وہ اپنا کیس لڑیں گے تو یہ شریف فیملی کے کیسز کی صورتحال ہے جو کہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا اگلے وی لاغ میں کچھ پولیٹکس کے حوالے سے بھی بات کریں گے بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ